سلام علیکم آج ہم پانچویں کلاس کی اردو کی بک کا دوسرا سبق نات نظم اس کی تشریح کریں گے شیر پہلا شیر ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں فدا ان پر ہم وہ رسول خدا ہیں حوالہ مطن یہ شیر اردو کی نظم نات سے لیا گیا ہے جس کے شائر قیوم نظر ہیں تشریح اس شیر میں شائر ہمارے پیارے نبی کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہم ساری امت ان پر فدا ہیں وہ خدا کے رسول ہیں دوسرا شیر ہمارے پاس حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہیں حوالہ مطن ہمارا وہی رہے گا ٹھیک ہے تشریح اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حقیقت بیان کرتے ہیں اور خدا تک پہنچنے کا ایک وہی راستہ ہے شیر وہی بے قصوں بے نواؤں کے والی غریبوں یتیموں کا وہ آسراں ہیں تشریح اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا خیال کرنے والے یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے اور ان کے والی ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ان کا ساتھ دینے والے ہمارے نبی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اگلے شیر ہمارے پاس ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے قیدی یہ جانو جہاں کے دکھوں سے رہا ہے رہا ہیں تشریح اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ جب انسان نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ ہر دکھ اور غم سے ازاد ہے آخری شیر ہے ہمارے پاس ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر وہی آرزو ہے وہی مدعا ہیں تشریح اس آخری شیر میں شائر نے کہا ہے کہ یہی آرزو کہ ہر دم ہماری زبان پر اسی کا نام ہو اسی کا ذکر ہو ہم اسی کی پیروکار ہوں جب تک زندہ ہیں اسی کا ہی نام زبان پر ہو آگے ہمیں سوالات دیے گئے ہیں مشک میں درزل سوالات کے جواب دیجئے ہیں پہلا سوال حقیقت کی صورت کس نے دکھائی ہے جواب حقیقت کی صورت نبی نے دکھائی ہے دوسرا سوال خدا تک پہنچنے کے لئے کون سے ستہ بتایا گیا ہے جواب خدا تک پہنچنے کے لئے ہدایت کا ستہ بتایا گیا ہے اس نات کے چوتھے شیر میں شائر نے کیا کہا ہے جواب اس نات کے چوتھے شیر میں شائر کہتا ہے کہ جس انسان نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ ہر دکھ اور غم سے آزاد ہے چوتھا سوال ہے اس کا نات میں شاعر کی آرزو کیا ہے شاعر کی یہی آرزو ہے کہ ہر دم ہماری زبان پر اس کا نام ہو اسی کا ذکر ہو ہم اس کے پیروکار ہوں یہ تھے ہمارے سوالات آگے ہمیں دیا گیا سوال نمبر دو نات کی خموش خوانی کیجئے اور درد زل سوالات کے درد جواب پر ٹک کا نشان لگائیے پہلا ہے ہمارے پاس نظم کے مطابق رسول کریم صلاحہ علیہ وسلم بے قصوں کے ہیں اس کا آپشن بے کریکٹ Mongol دوسرا ہے ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی سچائی علیف علیف کریکٹ ہے اس کا تھرڈ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارہ دیا ضرورت مندوں کو اس کا بے کریکٹ ہے سہی ہے ٹھیک ہے آگے چھوتا ہے ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آزاد کر دیتی ہے پریشانیوں سے دال اس کا اپشن کریکٹ ہے صحیح ہے پانچ میں اس کا ہمارے پاس آخری ہمیشہ رہے نام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبان پر کا مطلب ہے کہ ہم جاری رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو اس کا بے صحیح ہے سوال نمبر تین ہے اس کا قالم علف کے الفاظ کو خط کے ذریعے قالم بے کے الفاظ سے ملائیے پہلا ہمیں دیا گیا حقیقت کی صورت ایرو بھی انہیں فرسٹ ہمیں کیا گیا ہے جیسے حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے تو ایرو اس پر ہم نے لگا دیا دوسرا ہے غریبوں یتیموں کا وہ آسرہ ہیں تو اس کا ایرو کا وہ آسرہ ہی پر آئے گا تیسرا ہے وہی بے قصوں بے نواؤں کے والی تو یہاں پہ ایرو لگ جائے گا فور تھے ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے قیدی اور لاسٹ ہے وہی آرزوں ہیں وہی مددعا ہیں ٹھیک ہے آگے ہمیں دیا گیا سوال نمبر چار نات میں سے پانچ ہم الفاظ تلاش کر کے لکھئے جیسے پہلا فدا دوسرا خدا تیسرا راستہ چوتھا آسرہ اور پانچہ مددعا آگے سوال میں پانچ دیا گیا ہے درزل الفاظ کو ان کے ہم معنی الفاظ سے ملائی ہے جیسے اوپر لفظ دیا گئے ہیں فدا راستہ رہا مددعا آرزو اور نیچے بے دیا گیا ہے مقصد تمنا قربان راہ ازاد اور ہم معنی جسے کہ فدا ہونا قربان ہونا ٹھیک ہے تو اس کا ایرو لگ جائے گا قربان پہ فدا یعنی قربان راستہ راہ ٹھیک ہے تو اس کا ایرو یہاں پہ آپ لگا دیں لائن رہا کا ازاد مددعا کا ہوگا مقصد اور آرزو کا ہوگا تمنا ٹھیک ہے یتین ماری مشک شکریہ